آن لائن سٹیڈی پلیٹ فور میں آپ کا سواگتہ دوستو سی ای ٹی کے ریگارڈنگ ایک نوٹس آیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کے کمنٹس کا ریپلائی کریں گے جو جو آپ نے یوٹیوب پہ نیچے کمنٹس دے رکھے ہیں ہم سبی کا ریپلائی کریں گے کافی دہت تک تو یہ سی ای ٹی کا نوٹس ہے یہ کس کے لیے نوٹس ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فوم فلپ کیے تھے پہلے ٹھیک ہے جو پانچ سار تین سو اکتیس نو سو ٹینٹر گروپ ڈی ٹھیک ہے جو گرام سچی پٹواری اور کوپریٹیو جو فیمیل سپروائزر یہ جو فوم فلپ کیے تھے تو ان کا جو ہے جن کی عمر زیادہ ہوگی تھی یعنی جو بیالیس سال سے زیادہ ہوگئے اور اپنا فوم فلپ نہیں کر پا رہے ہیں سی ای ٹی ریجسٹریشن کے اوپر تو وہ بھی اب جو ہے فوم فلپ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ٹائم دیا گیا ہے کب سے کب تک ایک پانچ سے لے کر دس پانچ کے بیچ میں ٹھیک ہے اور سوڑا پانچ اس کی لاسٹ ٹیٹ ہوگی فیز کی ٹھیک ہے تو یہ تو اب جو جلدی مطلب سی ای ٹی کا یہ افیشیل نوٹیس آیا ہے بہت ٹائم کے بعد یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ای ٹی کے جو سلیبس کے بارے میں اور سی ای ٹی کا جو پروسیزر ہے جو پروسیزر رہے گا فائنل سلیکشن کے لیے اس کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے مئی تک جو ہے مئی کے مہنے میں جو ہے آپ کا آنے کی سمباؤنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو بھی آپ کا سی ای ٹی سے ریلیٹڈ نورملائزیشن ہے یا سلیبس کی بات کریں یا کب اگزام ہوگا کس طرح کا پیٹرن ہوگا ملوک کچھ چیزیں آپ کو پتا لگیں گے سی ای ٹی کے نوٹیفیکیشن میں ٹھیک ہے تو اس کی بھی جو ہے مجھے لگتا بھئی اس منت کے انڈ سے پہلے پہلے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب پڑھ لیتے ہیں بھئے آپ کے کمینٹس تو یہ ڈیئر کھول لیا بھئی کمینٹس سیکشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کمینٹس سر درگا سکتے میں کھاکی اور بلیو دونوں ڈریس ملتی ہیں کیا بھئی جو ابھی تک یہ سپیشل آپ کی بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو سمباؤنا بتائی گئی بھئی وہ صرف بلیو ڈریس کی ہے ٹھیک ہے باقی دونوں بھی ملنے کے چانسز ہیں ابھی اس کے بارے میں کنفرم کوئی نیوز نہیں ہے سر آج میں نے نو جوب کے سارے دن دکھ کے کھاکے بنوایا تھا نیا تو بھئی کوئی بات نہیں نیا بنوایا تھا تو کیا حرجانہ ہو گیا ٹھیک ہے ایک دن آپ نے ٹائم لگ گیا تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے پلیز سر اور انفورمیشن بتاؤ ہم بہت کنفیوز ہیں نائس ویڈیو چلو بھی تھنکی اور لسٹ آئے گی کیا دو سیلری دینی پڑیں گی ٹھیک ہے بھئی دو سیلری دینی پڑیں گی جب آپ درگا سے ایپ سی میں جاؤ گے ٹھیک ہے ایسا انہوں نے کہا گے لیکن ایج پر مای انفورمیشن بھئی انہوں نے کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیم ڈپارٹمنٹ کا ہی حصہ ہے سر درگا سکتی میں اور لڑکیوں کا سیلیکشن ہو سکتا ہے بھئی درگا سکتی اور ایپ سی فیمیل کونسٹیبل میں جو ہے ایک سو چھاسی لڑکیاں کومن ہیں ٹھیک ہے تو درگا میں اور لڑکیاں سیلیکشن ہوگا سر آپ بات کرنی تھی سر ضروری ہے پلیز آپ کا نمبر کہاں سے ملے گا تو بھئی نمبر ہے اپنا سیون ایٹ سیون سکس ٹو اور نائن سیون سکس سیون ٹو تو بھئی کافی کہاں بھی جو ہے ریپلائی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو میں ریپلائی دیرے دیرے کر دوں آپ کا سر پوسٹ چینج کے بارے میں اور بھی انفرمیشن بتا دینا سر ایک سو سیل اڈکیوں کے بات ہے پوسٹ چینج کے بارے میں بتا دیا آپ چینج کر سکتے ہیں سر درگا سے جنرل ڈیوٹی میں جانے پر جو سیلری ریسیو ہوگی وہ ریٹن کرنے پڑے گی کیا ایسے بول رہے ہیں کیا بھئی درگا سے اگر آپ فیمیل کونسٹیبل میں جاؤ گے تو تھری منٹس کی جو ہے سیلری آپ کو دینی پڑے گی ٹھیک ہے ہو سکتا کہ آپ نے ایک ہی مہینہ ٹریننگ کی اور اس کے بعد آپ کا یہ آ جائے تو ابھی آپ نے تین مہینے کی یا دو مہینے کی دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو انہوں نے ریپلائی کیا کیا ہوئی ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا سیم کی ویشن آپ دونوں میں ہو کیا سیلیکٹ دو مہینے کی ایڈوانس سیلری بن دی ہے جو مل گئی وہ آپ اس نہیں دینی پڑتی ہے ایڈوانس دو منٹ کی برواتیں ہیں بس وہ جب بھی ڈپارٹمنٹ چینج ہو سیم ڈپارٹمنٹ میں جانے پر نہیں بڑھنی پڑتی سائد ٹھیک ہے تو انہوں نے بھئی بہت اچھا ریسپونس کی ہے پرنس جانگڑا نے میں ایگری ہوں اس ریسپونس سے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا بیک کر لیتے ہیں سر آپ یہ بتا دو پلیز درگا کی ڈریس دونوں ملے گی کیا پلیز بھئی چانسی جہیں آپ کے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں ریپلائی سیم کی وشن ہاں بوت only value کھا کی نہیں ملے گی ملے گی دونوں ملتی ہیں کر لیا پتا ٹھیک ہے یہ دیکھ لو بھئی یہ بول رہے ہیں love you جندگی ملے گی دونوں ملتے ہیں کر لیا میں نے پتا جس نے جس پہ اتنے پتا کریا بے بے اس نے نیو پوچھ کے درگا سکتی کی سپیشل لڑکی کہاں اب تک ٹھیک ہے یہ اس طرح کے ریپلائی بھئی یہ آپ جو ہے پڑھ لینا اگلہ اگر کوئی mpsw کی جوائننگ کے بارے میں بھئی mpsw کی جوائننگ mpsw کی کٹیگری نمبر 4 کی جو بائیومیٹرک ہے وہ آپ کی بھئی 10 مائی تک 10 سے 15 مائی سے پہلے آپ کی جو ہے بائیومیٹرک کا نوٹس آ جائے گا ALM result ALM result بھئی 15 مائی کے اس پاس ہے سر female constable کا کب تک final ہو سکتا بھئی female constable کا بھی court case ہے تو ہو بھی سکتا کہ مائی کے لاشت تک آپ کی بات بن جائے سر ایسا ہو سکتا کہ answer کی show نہ ہو بھئی کیا بوسریں سر میں پسنا چاہتی ہوں کہ اگر درگا پولیس زوائن کر لی تو اگر اس کے بعد female constable کا revised result آئے گا اس میں non job والے 5 marks remove کر کر جائیں گی نہیں بھئی ٹھیک آپ کے 5 marks نہیں کٹیں گے کیونکہ آپ کا document verification already ہو چکا ہے تو آپ کے number نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے سر درگا سکتی کی second waiting لگ سکتی ہے کیا ہاں بھی درگا سکتی کی second waiting لگے گی جب female constable کی joining ہو جائے گی ابھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے ابھی تو یہ جو waiting ہے یہی clear ہوئے گی ٹھیک ہے تو بھئی یہی ہے چلو ایک دو comments ہو لے لیتے ہیں بھئی سر آئی ٹی آئی کا diploma consider ہوگا کیا آئی ٹی آئی والے نہیں بھئی آئی ٹی آئی والے باہر ہوں گے ٹھیک ہے آئی ٹی آئی والے باہر ہوں گے اور جو ہے آپ کا دو سال کا جو diploma ہے کیونکہ آئی ٹی آئی میں جو subject ہیں وہ لگ ہوتے ہیں سر ہمارے باقی درگا سکتی کا یہ گروپ ہے بھئی درگا سکتی selected کا گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ join کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ساری چیزیں بہتی میں medical کے بارے میں یا جو بھی ہے مطلب ہر چیز کے بارے میں یہاں پر جو ہے discussion کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑے ہی expert ہے بھئی میرے سے بھی زیادہ ہی knowledge رکھتے ہیں یہ candidate میرے جو بھی ہیں کتنے ہیے کہاں گم گئی 300 211 یہ دیکھو بھئی ابھی typing چلی رہی ہے ٹھیک ہے تو اور ہے بھئی اور باقی بھئی جس نے hss related جو PDF ہیں جو results وغیرہ وہ سارے دیکھنے ہیں یا کوئی جیسے آپ کے performa ہے ٹھیک ہے جیسے بھئی no job کا performa ہے یہ سب ہے یہ latest socioeconomic performa ہے یہ سب جو hsc job preparation telegram channel پر آپ کو مل جائیں گے تو اس ویڈیو میں تنہیں دوستو ویڈیو اچھے لگیے تو like ضرور کریں thank you